وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا حسن مولا حوادث جب بانداز دگر آئے تیری بخشش کے ساما آنکھ سے دل میں ہوتر آئے اور تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا تو ستارے تیرے دسترخان کے ٹکڑے نظر آئے بادشاہ روم کے دربار میں بادشاہ روم نے چند تصویریں امام حسن کے آگے رکھی اور کہا مولا بتائیں یہ تصویریں کن کی ہیں مولا نے جو ان تصویروں کا تعارف کرایا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرایا ہے مولا فرماتے ہیں جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب رزق کا تیرہ میں کھلاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا ماشا نے پہلی تصویر نکالی ان تصویروں میں سے اور مولا کے آگے رکھی کہا مولا یہ بتائیں یہ تصویر کس کی ہے تو مولا نے فرمایا پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ وصا میرے بابا نہیں اس کو کی تھی یکا پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ وصا میرے بابا نہیں اس کو کی تھی یکا اس عسامی جو موجود تھا موجزہ اس نے پایا تھا نہ دے علی کا صلاح تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ موجزہ اس کا اپنا تھا اور خود یہ کرتا رہا تم بیزن اللہ مرد کے کانوں میں جا کر یہ کہتا رہا میں اٹھاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا اس کے بعد بادشاہ نے دوسری تصویر نکالی ان تصویروں میں سے اور امام کے سامنے رکھی کہا مولا فرمائے یہ تصویر دوسری کس کی ہے اس کی کشتی جو دنیا میں مشہور ہے اس لیے ہے کہ اس میں میرا نور ہے اس کے مالک زمانے میں ہم پانچ ہیں با خدا یہ تو بس ایک مزدور ہے جو بھی کشتی میں آئے گا بچ جائے گا وہ فلا پائے گا خلد میں جائے گا کام اس کا فقط اتنا تھا جان لو یہ بلاتا رہا میں بچاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا پھر بادشاہ نے ان تصویروں میں سے تیسری تصویر نکالی اور میرے مولا کے آگے رکھی مولا یہ بتائیں یہ کس کی تصویر ہے تو مولا نے اس تصویر کے بارے میں کچھ یہ فرمایا تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں میرے سائے میں ملتی ہے اس کو اماں اس قدر یہ حسین جگ میں ہوتا کہاں اس پہ ہوتا اگر نہ میرا سائے باں حسین خالق سے جب میں سمارا گیا تب وہاں میرا صدقہ اتارا گیا پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں یہ سمرتا رہا میں سجاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا پھر آخر میں بادشاہ نے چوتھی تصویر نکالی اس تصویر میں ایک عکس تھا ایک تصویر تھی ایک مستور تھی ایک مرد تھا مولا یہ بتائیں یہ دونوں کون ہے مولا نے اس تصویر کے بارے میں کچھ اس انداز سے ارشاد فرمایا پڑھتا رہتا تھا ہر دم جنادِ علی تب ہی خالق سے اس کو ہے معافی ملی پڑھتا رہتا تھا ہر دم جنادِ علی تب ہی خالق سے اس کو ہے معافی ملی پھر زمین پر پریشان تھا ہر گھڑی ہاں ہمارے ہی صدقے میں زوجہ ملی روتے رہتے تھے یہ کچھ نہ کہتے تھے یہ میرے بابا کی تصویر کرتے تھے یہ تم کہو تو یہ خود ہی بتائیں تمہیں یہ بچڑتے رہے میں ملاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا